سلام علیکم میرا نام سناؤلہ خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایس خان اکیڈمی اچھا آج ہم ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں ویڈیو کونسی ہے اسائنمنٹ نمبر ون ایم ٹی ایچ پائنٹ سو ایک ٹھیک ہے ٹوٹل مارک سے اس کے ٹونٹی اور اس کی جو ڈیو ڈیٹ ہے وہ ٹونٹی فور ہے ٹھیک ہے ٹونٹی فور میں اس کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں پہلے وہ ریڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے to solve the assignment you should have good command over one to nine lecture یعنی کہ آپ کے جو lecture include ہیں وہ کتنے ہیں one to nine اس کے بعد try to get the concept, consolidate your concepts and ideas from these questions which you learn in یعنی کہ جو کچھ آپ نے one to nine میں پڑا ہے اس حساب سے آپ نے یہ question کرنے ہیں otherwise باقی کافی methods ہیں question solve کرنے کے لیکن جو آپ نے one to nine lecture کے اندر پڑا ہے اسی کے مطابق آپ نے یہاں پہ question solve کرنے ہیں ٹھیک ہے upload assignment properly through lms no assignment will be accepted through email email کے ذریعے آپ کی assignment جو ہے وہ accepted نہیں ہوگی just lms سے آپ نے اس کو submit کرنا ہوگا write your id on the top of your solution file جیسے کہ یہاں پہ میں نے لکھا ہے یہاں پہ آپ نے id آپ نہیں لکھنی ہے don't use colorful background in your solution file background solution میں آپ نے یعنی کہ solution میں background colorful use نہیں ہونا چاہیے use math type and equations editor etc for mathematical symbol یعنی mathematical symbols کے لیے آپ نے math type use کرنا ہے یا پھر equation editor use کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پہ you should remember that if we found the solutions file of some students are same then we will reward zero marks to all student یعنی کہ اگر کسی بھی student کچھ student کی اگر same assignment ہوئی تو ان کو zero marks ملیں گے try to make solutions by yourself and protect your work from other student otherwise you and student who send same solution file as you will be given zero marks یعنی کہ اس لائن میں یہ لکھا ہوئا ہے کہ اپنی جو assignment بنانی ہے وہ save رکھنی ہے کسی دوسرے student کو آپ نے send نہیں کرنی otherwise اس کے اور آپ کے marks zero ہوں گے also remember that you are supposed to submit your assignment in word format یعنی کہ word of format میں ms word میں آپ نے submit کروانی ہے e میں scan کر کے نہیں آپ submit کروا سکتے otherwise آپ کو zero marks ملیں گے اب questions کیا ہیں questions ہمارے پاس ہیں check whether the given set of vectors in linear independent or not ہم نے بتانا ہے کہ یہ جو دو ہمیں set دیے ہوئے ہیں vectors کے کیا یہ linearly independent ہے یا نہیں ہیں یہاں پہ میں آپ کو question کا solution بھی بتاؤں گا اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے کون سی چیز کیسے write کرنی ہے کہاں سے آپ نے اس کو write کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے solution کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ linearly independent ہوتے کون سے ہیں ٹھیک ہے if the vector equation یہاں پہ آپ کے پاس if آئے گا if the vector equation یہ equation یعنی کہ اگر x1 v1 plus x2 v2 is up to so on x and vn is equal to zero has only the trivial solution یعنی کہ اس کا کچھ نہ کچھ solution آنا چاہیے ٹھیک ہے تو اس وقت ہمارے پاس جو vector ہوں گے وہ کیا ہوں گے linearly independent otherwise وہ کیا ہوں گے linearly dependent ہوں گے ٹھیک ہے اس کا ایک اور method بھی ہے ٹھیک ہے وہ اس سے میں solve نہیں کر رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے one to nine lecture کے اندر جو خوش پڑا ہے اس لحاظ سے آپ اس کو solve کریں otherwise آپ کو zero marks ملیں گے ہم کیا کرتے ہیں پہلے اس کو solve کرتے ہیں اب سب سے پہلے اس کا argument matrix ہم بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کا first column آپ کے پاس three one three ہے یہ میں نے بنا لیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد two one one ہے اس کو یہ بنا لیا ہے اس کے بعد three column کونسا بنے گا two 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 یہ میں نے بنا لیا ہے اور اس کی جو یہ والی side ہے یہ اس کو میں نے کیا بنا لیا ہے zero zero میں نے لکھ دیا ہے ٹھیک ہے اب یہ آپ نے لکھنا کہاں سے ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ میں نے already یہاں پہ یہ سارا کوئی solve کیا ہو گیا ہے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ میں for example اس کو بناتا ہوں تو سب سے پہلے یہاں پہ آپ نے click کرنا ہے یہاں سے click کرنے کے بعد یہاں پہ click کرنا ہے اب یہ آپ کے پاس آ گیا یہاں پہ آپ نے اب یہ چیزیں mention کرنی ہے سب سے پہلے اب آپ کیا کریں کہ اس one row اور four column یہ آپ نے ڈرا کر لینے اس کے بعد first میں کتنے ہونے چاہیے three ہونے چاہیے یہ three آ گیا یہاں پہ click کرنے کے بعد آپ نے پھر وہی یہاں سے یہ click آ گیا second پھر وہی چیز آپ نے یہاں سے یہ چیز similarly یہاں پہ بھی آپ نے وہی چیز click کرنی ہے تو یہ اس طرح آپ entries اس میں add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد چلتے ہیں ہم اپنی assignment کی طرح یہ argument matrix بن گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس پہ row operation apply کرنا ہے یعنی کہ row actualan farm میں اس کو ہم نے convert کرنا ہے تو actualan farm میں ہم کیسے convert کریں گے یعنی کہ یہاں پہ one ہوگا یہاں پہ one ہوگا اور یہاں پہ بھی one ہونا چاہیے اور ان one one کے نیچے کیا ہونا چاہیے zero ہونا چاہیے اوپر کی کوئی نہیں اوپر کچھ بھی آ جائے وہ actualan farm ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ one کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے پوری equation کو three پہ divide کر دیں گے تو ہم نے کہا کہ row one کو ہم نے کس پہ divide کر دیا three پہ divide کر دیا similarly اب باقی تو وہی چیز آ جائیں گے اب یہ symbol کہاں سے میں نے لیا ہے یہ symbol اسی طرح مطلب یہاں پہ اگر آپ click کریں گے اس کے بعد next اب ہم نے اس کو اور اس کو zero کرنا ہے تو zero کیسے کریں گے ہم row one میں سے row one کو اس کو کیسے zero کریں گے یہاں پہ اس کو zero کرنا ہے نا کیسے کریں گے مطلب اس میں سے اگر ہم یہ one نکال دیں تو zero ہو جائے گا ٹھیک ہے یعنی کہ row two میں سے اگر ہم row one کو نکال دیتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا یہاں پہ zero اور یہ اس کو solve کریں گے row two minus یہ میں نے operation ساتھ میں لکھ دیا ہے r two minus r one ٹھیک ہے تو یعنی کہ اس پوری row میں سے اس کو minus کریں گے تو آپ کے پاس یہ چیز آ جائے گی اسی میں میں نے یہ دوسرا بھی apply کر دیا ہے کہ یہاں پہ بھی zero کرنا ہے تو اس کو zero کیسے کریں گے یعنی کہ three جو row one ہے اس کو three سے multiply کریں گے اس میں اس میں سے کیا کر دیں گے minus یعنی کہ r three میں سے اس میں سے اس کو three سے multiply کر کے کیا کرنا ہے minus تو آپ کے پاس یہ آ جائے گا اب ہمیں یہاں بھی کیا چاہیے one چاہیے one کیسے آئے گا اگر ہم اس پوری row کو three سے multiply کر دیں three سے multiply کریں گے تو یہ میں نے ساتھ میں لکھ دیا ہے کہ r two کو ہم نے three سے multiply کر دیں اب اس کے نیچے ہمیں کیا چاہیے zero چاہیے ٹھیک ہے تو zero کیسے آئے گا اگر ہم اس three میں سے اس کو two سے multiply کر کے ہم اس میں add چونکہ یہ minus ہے نا تو add کریں گے تب ہی zero بنے گا یعنی کہ minus two plus two ہوگا تب ہی zero بنے گا تو ہم نے یہاں پہ r three plus two multiply r one لکھا تو یہاں پہ zero آ گیا اب ہمیں یہاں پہ کیا چاہیے one چاہیے تو one کیسے آئے گا اگر ہم اس equation کو two سے multiply کریں گے ٹھیک ہے sorry اگر ہم اس پوری equation کو eight پہ کیا کر دیں گے divide کر دیں گے تو اس پوری equation کو یعنی کہ r three کو میں نے کیا کر دیا one by eight سے multiply کر دیا اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ x1 ہے x1 کی value یہاں پہ ہوتی ہے ادھر x کیا بنی گی اس کی equation x1 بھی یہاں پہ موجود ہوگا x2 بھی موجود ہوگا x3 بھی موجود ہوگا یعنی کہ x3 کی value کیا آئے گی zero آئے گی تو یہاں سے clearly ہے کہ تینوں variables موجود ہیں اور basics variables یہاں پہ free variable نہیں ہے free variable کب بنتا ہے جب ادھر بھی zero آ جاتا اور ادھر بھی zero تھا اوپر variable تو کتنے ہیں x1 x2 x3 کیسے یہ row 1 ہے یہ row 2 ہے یہ 3 ہے تو 3 rows ہے مطلب variable بھی کتنے ہیں 3 ہے اگر یہاں پہ zero آ جاتا تو تب کیا ہو جانا تھا ایک variable free ہو جانا تھا جس کی وجہ سے اس نے linearly dependent بن جانا تھا یہاں پہ کوئی بھی variable free نہیں ہے تو اس لئے یہ کیا ہے linearly independent ہے similarly یہ question ویسے ہی ہے یہ دو step کا question ہے اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا بلکل وہ ہی operation apply کرنے آپ نے اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ zero آ گیا یہ بھی zero ہے یہ x1 یہ x2 یہ x3 zero ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو basic variable ہیں وہ x1 اور x2 ہیں اور جو ہمارے پاس x3 ہے وہ free ہو چکا ہے is a free variable یعنی کہ جو ہمارے پاس b ہوگا وہ kya ہوگا وہ linearly independent نہیں ہوگا a جو ہوگا وہ linearly independent ہوگا اور جو b ہوگا وہ ہمارے پاس linearly independent نہیں ہوگا مطلب وہ linearly dependent ہوگا question number 2 کی طرف چلتے ہیں question number 2 میں کیا ہے system of linear equation جو ہے اس کو سوال ہم نے بتانا ہے k k k value کے لئے solution یونیک ہو سکتا یا پھر solution نہیں مل سکتا unique solution کب ہوتا ہے جب کوئی نہ کوئی answer ملے x1 کی کوئی value آئے x2 کی value آئے x3 کی کوئی نہ کوئی value آئے تب ہم کہتے ہیں ہمارے پاس answer وہ unique ہے ہوتا اس وقت linearly independent ہو جاتا ہے اس طرح ہم نے یہ بھی کرنا ہے جس اس میں کہ اب یہ والا میں نے matrix کیسے بنایا یہ میں آپ کو بتا دوں یہ میں نے یہ بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے کیسے بنایا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ 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 سپیس ڈالتے ہیں control سپیس کر لینا ہے فس میں آپ کیا چاہیے یہ سیکنڈ میں بھی similarly وہ ہی تھرڈ میں بھی وہ ہی یہ ہم نے کیا کرنا ہے یہ آنا ہے اور یہ والا option select کرنا یہ آ جائے گا یہ پھر وہ ہی چاہیے تو یہ پہ آپ entries اس کی put کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو argument matrix بنیا اب اس کو بھی ہم نے actual form convert کرنا ہے یہ ساتھ ساتھ میں اپریشن لکھے ہوں گے question manifest way وہ اچھے سے explain کر دیا ہے بلکل انہی lines پہ یہ questions ہیں اب یہ یہاں تک آ گیا اب میں نے ابھی آپ کو کہا ہے جو ہمارے پاس unique solution ہوتا ہے اس کا کچھ نا کچھ answer ہوتا ہے مطلب x1 کی بھی کچھ value ہوتی x2 کی بھی ویلی ہوتی ہے اور x3 کی بھی ویلی ہوتی ہے اگر for example میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ یہ unique solution ہے تو unique solution کب ہوگا جب یہ 0 کے equal نہیں ہوگا اگر یہ 0 کے equal ہوگیا تو پھر ہمارے پاس x3 جو ہے وہ free ہو جائے گا اور ہمارے پاس کوئی solution نہیں بچے گا مطلب کیا کہ k square minus 15 not equal to 0 ہونا چاہے تب ہمارے پاس unique solution ٹھیک ہے تو یہ جائے گا minus k square یعنی k value جو ہے وہ plus minus 1 نہیں ہوگی تو تب ہمارے پاس solution جو ہے وہ unique ہوگا ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس k value equal to plus minus 15 square root آگئی تو پھر ہمارے پاس solution نہیں ہوگا مطلب x3 variable جو ہے وہ free ہو جائے گا یہاں بھی اس کی value نہیں رہے گی تو ہمارے پاس answer جو ہے وہ نہیں آئے گا اس کا solution ہمارے پاس نہیں رہے گا ٹھیک ہے تو یہ تھی آج assignment تھوڑی سی length ہوگئی i hope آپ اس کی سمجھ آئی ہوگی ٹھیک ہے اس میں اگر کوئی problem ہے تو آپ مجھ سے discuss کر سکتے ہیں ہاں جن لوگوں سے solution نہیں لکھنے ہوتا اتنا بڑا میں trust کریں کہ دو سے دین گھنٹے لگائے تو تب جا کی یہ write کی ہے اگر آپ میں کوئی نہیں لگ سکتا تو میں 24 سے 25 تاریخ اس کی word file ہے وہ انشاءاللہ میں provide کر دوں گا description file سے وہاں سے آپ download کر کے اس میں editing گھر کے آپ submit کروا سکتے ہیں اللہ حافظ